ہمارے ساتھ بھائی ابھی منیوں کو ہاڑ جی ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ویشے کے اوپر جو موچے میں بہت طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں بہت کوئی کسی طرح سے بول رہا ہے کوئی کسی طرح سے بول رہا ہے ہمارے نوجوان ہیں اس موچے میں ان کی شمولیت سب سے زیادہ گنتی میں کہہ لیجئے جہاں کی شمولیت ہے وہ کیوں جروری ہے سب سے پہلے سبھی نوجوانوں کو سبھی کسانوں کو سبھی ماتاؤں بہنوں کو ہار جوڑ کے رام رام سسریع کال سلام جوان جائے کے کسان دیکھو بلجوان جواب کا سال ہے نوجوانوں کے بارے میں تو اس پورے آندولن کے بارے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہا ہوں کہ اس پورے آندولن کے پیچھے نوجوانوں کی ارجہ ہے نوجوانوں کا جوش ہے اور جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ان کا ہوش ان کا انوبھاؤ اور ان کا مارک درشن ہے تو نوجوانوں کا جوش اتنا جروری ہے اتنا ہی جروری ہمارے بجرگ لیڈرشپ ہماری سینئر لیڈرشپ کا ہوش ہے اور یہی اس آندولن کی سفلتہ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ نوجوان بھی ہیں اور بجرگ بھی ہیں سینئر لوگ بھی ہیں آج کے دن ہمارے دیش میں ساٹھ سے ستر فیزدی نوجوان ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس دیش کی جنسنخیہ نوجوان ہو نویوک ہو نویوٹیاں ہو تو اس دیش کا بھویشے بڑا سلنہرہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ یہ ورطمان سرکار جو ہے یہ نوجوانوں کی ارجا کسی سے اپیوگ نہیں کر پا رہی ہے روجگار دینے کی بجائے نوجوانوں کو دھرم اور جاتی کیا دھار پہ بانٹ کے ان کو دنگائی بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن نوجوانوں کی اہم بھومی کا ہے آندولن میں ساماج میں اور دیش میں اور نوجوانوں کے کندھوں پہ ہی اس پورے آندولن کی جمعہ داری ہے پورا بھار ہے اور ہماری سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ملکے جو نوجوانوں تل رہے ہیں تو نشطی طور پر آندولن ہم جیتیں گے ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آندولن میں بہت سارے میں کہہ سکتا ہوں بیان دے رہے ہیں اور اپنی بات کو ایسے رکھ رہے ہیں کہ اس آندولن کو کسانی آندولن کی بجائے وہ کوشش کر رہے ہیں نوجوان ورسس لیڈرشپ کہ ایک طرف نوجوان اور دوسری طرف ہمارے جو کسان آگو ہیں کسان ملکوں کے میڈر ہیں وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوان ورسس آگو کہ جو ہمارے بردان ہیں وہ نوجوانوں کو ساتھ لے نہیں چلنا چاہتے نوجوانوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں کی بات نہیں مانتے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے جدی اس بات میں کوئی سچائی ہوتی ہے تو شاید بلجید بھائی میں اور آپ یہاں پہ ہی سمین نہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم دونوں نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے ہمیں سپیس دیا ہماری سینئر لیڈرشپ نے ہمارے اوپر پورا وشواس دکھایا اور ایک جمعیداری دی کہ آپ لوگ آگے بڑھ کے کام کیجئے تو جو سینئر لیڈرشپ کا عشیرواد ہے اسے ایک قرآن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک بات میں بلکل یہ صاف اور سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں چاہے سینئر کسان مورچہ کی میٹنگ کی بات ہو یا پھر جو سرکار کے ساتھ بارہ راؤنڈ کی چرچہ ہوئی ہو ان کی بات ہو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بہت مانداری بہت 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 بہدوری سے اور اپنے انوبہوں کا بہت اچھا استعمال کر کے ہماری باتوں کو پورے سماج کی باتوں کو اچھے طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور ایک اور بات میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے جو ہماری لیڈرشپ ہے آج وہ ساٹھ پیسٹال کے آس پاس ان کی ایوریج عمر ہے انہوں نے اپنے جیون کا ادھپتر حصہ ایمانداری سے سنگھرش کر کے نکال لیا ہے ہم تو کہیں گے پرماہ مطلب انہوں کو سو سال سے بھی عدیق کی عمر دے لیکن جو ایوریج اس کے حساب سے دیکھیں تو کسی لیڈر کے پاس ابھی پندرہ سال کی عمر ہوگی کسی کے پاس بیس کی ہوگی کسی کے پاس پچیس کی ہوگی اور جو انہوں نے اپنے جیون میں محنت کی ہے اس محنت کی آدھار پر اپنا باقی کا جیون بھی آرام سے کٹ لیں گے ان کو کوئی دکت نہیں آئے گی یہ جو سینئر لیڈرشپ جنہوں نے پوری سردی ڈلی کی سڑکوں پہ نکال دی یہ لیڈرشپ آج لڑ رہی ہے ہمارے اور آپ کے بھویشے کے لیے جو ہم سے بھی آگے کی جو نیکس جنریشن ہے اس کے بھویشے کے لیے یہ لڑ رہے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ فصلوں کے ساتھ ساتھ آگے کی نسلوں کو بچانے کی لڑائی ہے تو لیڈرشپ جو کر رہی ہے جو آنڈولن یہ کھڑا کیا لیڈرشپ نے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے یدی ان کو صرف اپنی ہی پڑی ہوتی تو ہمارے لیے آنڈولن کیوں کھڑا کرتے تو ان چیزوں میں جس طریقے جو آروپ پرتیاروپ جو یہ کیے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں ان کا جمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دیکھیں آنڈولن چلتا کیسے ہے مال لیجے میری کسی معاملے پر نیجی رائے ہے ہو سکتا ہے آپ کی کسی معاملے پر نیجی رائے ہو لیکن جب ہمیں ایک سنگٹھن میں ہوتے ہیں تو ہماری نیجی رائے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا سیوک کسان مورکیا کی میٹنگ میں ہر بات لوگ تانتریک طریقے سے ڈسکس کی جاتی ہے ہم ان میٹنگوں میں رہے ہیں آپ نے بھی وہ میٹنگیں دیکھی ہیں نوجوان کو بھی اتنا یہ دیکھار ہے اپنی بات رکھنے کا جتنا ایک سینئر کو ہے جس بات پہ سب کی سراؤ سہمتی بندی ہے اس بات کو پھر آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے اندولن کو چلانے کا سنگٹھن کو چلانے کا یدی ہر ویکتی ہر نوجوان یہ دیئے کہے گا میری ہی بات مانی جائے پھر تو سب کی الگ بات ہوں گی پھر اندولن کیسے چلے گا پھر سنگٹھن کیسے چلے گا پھر تو ہر کوئی چوتھنی بننے کا پریاس کرے گا تو وہ طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے بات سب کی سنی جاتی ہے اور سراؤ سہمتی سراؤ سمتی کے بعد نرنے دیا جاتا ہے تو نوجوانوں کو ان باتوں میں نہیں پنا چاہیے ان باتوں سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی لیڈرشپ نوجوانوں کی بات نہیں سن رہی ہے نشتی طور پر 100% سن رہی ہے اور ہمیں ایک بات یہ سوکار نہیں چاہیے کہ بھائی ہم سے بہت زیادہ انبھاو ہماری سینئر لیڈرشپ کا ہے جتنی میری اور آپ کی عمر ہے اتنے سال تو ہماری لیڈرشپ کو ڈنڈے کھاتے ہو گئے ہیں سڑکوں پہ یہ کس لیڈنڈے کھائے ہیں سماج کے لیے کھائے ہیں کسانوں کے لیے کھائے ہیں دیش کے لیے کھائے ہیں نوجوانوں کے لیے کھائے ہیں تو انہ کی بات نشتی طور پر ہم کوئی بات کہتے ہیں یعنی اس میں کچھ وہ جمع گناہ گھٹا بھاگ کر کے اس میں کچھ صدھار کرتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے بھویشے کے لیے ہی ہے ہمارے اور آپ کے اچھا ہمارا بھویشے ہو اسی کے لیے ہے آگے تیس مارچ کا دن آ رہا ہے سب ہی کو پتا ہے ہم بھگت سنگھ جی کی باتیں کرتے ہیں جوہاں بہت ان کو فالو کرتے ہیں اور آج اگر ہم بات کریں تو بہت یہ بھی باتیں چلتی ہیں کہ یوہاں واپے جا چکے ہیں نوجوان یہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ چلے گئے ہیں تو جو تیس ترینی کار ہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کیا سندیش دینا چاہتے ہو نوجوانوں دیکھئے ابھی جو سنیو کسان مورچہ کی اگامی جو بیٹھ کے ہوں گی تو مجھے لیڈرشپ پہ پورا بشواس ہے کہ لیڈرشپ موجوانوں کی بھاوناوں کو ان کے جوش ججبے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگامی کارکنوں کے لیے کچھ اچھا اور بڑا فیصلہ نشچی طور پہ لے گی جہاں تک بات ہے تیس مارچ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت میں کشمیر سے کنینیا کماری اسم سے گجرات جیدی کوئی ایسا نام ہے جس کے نام پہ سب سے ادھک نوجوان اکھٹے ہو سکتے ہیں تو وہ نام ہے شہیدے آجم بھگت سینکہ پورا بھارت جاتی دھرم سمپردائے اکشتروں سے اوپر اٹھکے شہیدے آجم بھگت سینکہ سممان کرتا ہے ان کا مان کرتا ہے لگ بگ لگ بگ نبی سال ہو گئے ان کی شہدت کو لیکن آج بھی نوجوان شہیدے آجم بھگت سینکہ پریڑنا لیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ نشچی طور پہ تیس تاریخ کا جو مہتو ہے اس کو دھیان میں رکھے گی اور دھیان میں رکھے کوئی اچھا کارکرم دیں گے مجھے لگتا ہے کہ یدی اچھے طریقے سے ہم پلان کریں اور یدی لیڈرشپ فیصلہ لے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی گنتی میں نوجوان سنیم کسان موچہ کی لیڈرشپ کے آہوان پہ بہار آئیں گے اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دھرنوں پہ سے نوجوانوں کی سنکھیا کم ہو گئی ہے یہ بات بھی ستے سے پری ہے اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی آپ دیکھئے ابھی جیسے گہوں میں ابھی پانی دینے کا کام چل رہا ہے تو دو چار دن کا پانچ دن کا سات دن کا وہ ایک سبہ ہوتا ہے جس میں کچھ کام بھی ہوتے ہیں کام بھی کرتے ہیں ہم بھی اپنے کام کرتے ہیں کتی باری ہمیں بھی اپنی سنبھالنی ہے کوئی ہم راجنیتہ تو ہے نہیں کہ جو فریفنڈ کی جو سیلری مل جائے گی تنکھوہ مل جائے گی اور لوگ آرام سے مجھے لیں گے ہمیں محنت بھی کرنی ہی پڑتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کرنا گزارہ کرنا پڑتا ہے تو نوجوان پیار بیٹھے ہیں سیوک کسان مرچہ کی لیڈرشپ ایک کال دے گی نا تو پہلے کے مقابلے میں پچاس گناہ زیادہ سنکھیا میں نوجوان باہر نکلیں گے اور آج نوجوان میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کی دنتی ضرور کروں گا نوجوان بھائیوں شانتی اور ریکھتا اپنے آندولن کی سب سے بڑی طاقت ہے بہت ساری گلت طاقتیں پریاس کر رہی ہیں آپ کو اکسانے کا ان کے اکسانے میں بلکل نہیں آنا یدی کسی کارن سے ہماری شانتی بھنگ ہو گئی تو آپ یہ یاد رکھیے گا ہمارے آندولن کو اتنا بڑا نکسان ہو جائے گا کہ آنے والی پیڈنا بھی اس کی بھرپائی نہیں کر پائیں گی میں چھوٹا سا ایک ادھار نہ دوں گا دیکھیں یہ لیڈرشپ کا انہوں ہوتا ہے جو آپ کا ایک پہلہ بھی سوال تھا جیسے ہم نے پہلے شروع میں ہماری لیڈرشپ نے تیہ کیا کہ ایک فروری کو سنسد مارچ کریں گے پیدا لیے کرنے کرم تیہ ہوا تھا لیکن چھبیس تاریخ کو جو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں نے ساجش کری کسان بھائیوں کو بدنام کرنے کی تو اس وقت لیڈرشپ نے انہوں کے آدھار پہ یہ فیصلہ لیا تھا کہ بھئی یہ ہم مارچ کریں گے تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی غلط رہ کی طاقت یہ ہمارے بیچ میں گھسپیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ الٹا سیدھا کام کر دیں گے تو اسے تو کسان بھائیوں ہوگا نا اسے تو نوجوان بھائیوں سے کسی کے ماتھے کسی کے آدھار پہ یہ فیصلے لیے جاتے ہیں تو میرا تو نیویدن یہی ہے نوجوان بھائیوں سے کہ آپ اپنی لیڈرشپ پہ پورا وشواس رکھئے کئی بار ایسے پڑاؤ آتے ہیں آندلونوں میں میرا تو ابھی سامجی کاندلونوں کا صرف دس سال کا نوباؤ ہے ہماری لیڈرشپ کتی سال چالیس سال پچاس سال کا نوباؤ ہے کئی بار دہریے سے دہریے رکھ کے چپ چپ بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی رنیتی ہوتی ہے اور ید کے میدان میں وہی سینہ جیتتی ہے جو اپنے سینہ پتی پر اٹو کے بشواس رکھی ہے بلکل آج اپنا کسان اور نوجوان سماج رن کے میدان میں ہے ایک طریقے سے ید کے میدان میں کھڑا ہے تو ہماری یہ جمعیداری بنتی ہے کہ جو ہمارے سینئر لیڈرس ہیں جو ہمارے سینہ پتی ہیں ہم ان پر پورا بشواس کریں اور ایک چیز تو میں نے خود دیکھی ہے میں یہ کوئی کسی کی کہی کہائی یا سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ بات کہہ رہا ہوں جو ویجیان بھون کی اندر بھی جو بیٹھک ہوتی تھی ہمارے سبھی لیڈرس بینا درے بینا جھکے بینا دبے بینا پیچھے ہٹے اور بینا بکے بلکل ایمانداری بیبا کی اور بہادوری سے ڈنکے کی چوٹ پہ ہماری اور آپ کی بات رکھتے ہیں تو اس سمیں ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ سو پرسنٹ کی بجائے دو سو پرسنٹ بشواس کرنا چاہیے اور کچھ طاقتیں ہیں جو ایسا confusion پھیلانے پریہاس کر رہی ہیں کہ بھئی نوجوانوں اور لیڈرشپ میں کچھ متبید آگئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب اٹھا چل رہا ہے اور لیڈرشپ پہ پورا بشواس کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت دنیواد بھئی ابی منیو جی کا چنویں بڑے سندگے کے ساتھ بہت اچھے سے آپ سبی کو اپنی جو بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش کری ہے اور اپنی بات رکھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات مجھے 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 مجھے